اچھا برائن لارا یا کمار سنگرگارہ برائن لارا برائن لارا یا بابر آزم اس نے پوچھا کہ یار برائن لارا اور بابر آزم اب وہ ہسنے کے بعد ہربجن بھائی نے تو کولاٹیا مارنی شروع کر دی پھل اتار رہے ہیں یہ اتار ہربجن اٹھ کر ہسنے ایک بڑی تزہی کم ہے اس طریقے سے جیسے توہین کر رہے ہوں بابر آزم کے جیسے توہین کر رہے ہوں نمبر ون کھلاڑی کی ہماری شکوشکایاں تھے ہیں بابر کے ساتھ بابر وہ ڈیلیور نہیں کر سکا جو ہم چاہ رہی تھی ہے پانکستانی کرکٹ ٹیم ڈیزر کرتی تھے برائن لارا یا بابر آزم بابر آزم کو دیکھو بھائی صاحب بابر آزم نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے یہ گنٹے کےکنگ نے یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو بہت گرا ہوا یا بہت چھوٹا ہو یا بہت نیچے ہو کیوں مطلب اس پروڈیوسر کو پوچھو نا جس نے یہ سوال ڈالا شویب ملک نے بابر آزم کو پکڑ کے بجا دیا اور بابر آزم کو بتا دیا کہ بھائی بابر آزم ایک سیلفیس پلیر ہے کس نے اس سوال ڈالا کہ برائن لارا کا بابر آزم کے ساتھ مقابلہ بابر آزم کا تو مزوہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے اور بابر آزم کو تو نیپال کی ٹیم بھی نہیں رکھے گی بابر آزم کو نیپال تک کی ٹیم بھی نہیں رکھے گی یہ بھائی شویب ملک نے بتا دیا بابر آزم کا تو پاکستان کے یوسف کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ برائن لارا یا ببرود آجم دا گنٹے کا کنگ اور شہین شاہ افریدی نے ایک انٹرویو دیا جس میں شہین افریدی نے یہ ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ جسفرید بھومرا میرا باپ ہے لیکن بدقسمت ہی ہے کہ ہماری ٹیم کمزور پڑ گئی ہے اور یہ مزاق اڑا رہے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ انڈیا کے اندر ایک وہ ٹاک شو چل رہا ہے ٹی وی میں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہر بجن گیر بہت اچھا بولر ہے عزت کرتے ہیں وہ آپس میں ایک ان کا چلبلا پنجوے لگا رہتا ہے شوہ بختر سے ہم نے دیکھا وہ بھی اس سے مستی مدھا وہ بھی اس سے سب کرتا رہتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پروڈیسر حضرات یہ ہوتے ہیں وہ ریٹنگ اور ٹی ایر پی کے چکر میں ایسے سوال اب وہ کھلاڑی تین چار بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہر بجن ہی تھا جس کو میں جانتا ہوں اب وہ اس نے پوچھا کہ یار برائن لارا اور باور آزم اب وہ ہسنے کے بعد ہر بجن بھائی نے تو کلانٹیاں مارنی شروع کر دی پھل اتار رہے ہیں یہ ہوتا رہے ہیں اب بھائی کیوں مطلب اس پروڈیسر کو پوچھو نا جس نے یہ سوال ڈالا ہر جگہ آپ مجھے بتاؤ اس قسم کے سوال جو ہے نا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ ہیں آپ کا کللی ٹیلز آتا ہے کون سا اس کے اندر بھی کپل چھوئے ہے اس کے اندر بھی ہر پروگرام میں مائک رکھ کے ایک بھانڈ مراسکوں والا سوال ہوتا ہے کمپیریزن ہوتا ہے تاکہ ہسے یار کسی کھلاڑی کا کسی بھی لیول پہ مزاگ نڑاؤ میں کہتا ہوں کوئی مقاملہ نہیں ہے کس نے اس سوال ڈالا کہ برائین لارا کا بابر آزم کے ساتھ مقابلہ بابر آزم کا تو مزوہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بابر آزم کا تو پاکستان کے یوسف کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے برائین لارا سندیوں میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد فوراں سنگا کارا کارا نام ڈال دیا سنجید گیا آگئی تو یا رہے آپ کامیڈی شو یا تو کہہ دو نا کامیڈی شو میں کسی بھی ہر کھلاڑی کی عزت ہے ٹھیک ہے لیکن بابر آئی سی سی والے پاغن ہیں جو ٹاپ رینکنگ میں وہ چلتا رہے اور ہر بجن بھائی بول پڑتی تھی تو پاکستان یہ مارتے تھے نا بھول گئے ہر بجن بھائی بھی شاید آفریدی کو ان سب کو لیکن بھائی خدا کا واسطہ ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کھلاڑی کو زیب نہیں دیتا ہے یا کارٹون گری کرنے کا کوئی پاکستان سے گیا تو اس پروڈیسر کے پاس کہ تم برائن لیر اور بابر آزم کا کمپریزن کرو ہم بھی تنقید کر رہے ہیں کھلاڑی کے اوپر آپ تنقید کر رہے نا ایسی تنقید ہو مونکی گیٹ سکینڈل زیادہ نہیں بولوں گا نیٹ پہ جا کے دیکھنا ہر بجن سنگھ بھائی تھے کیا باویلہ مچا تھا کرکٹ جو ہے وہ ایک شرفہ کا کھیل ہے یہ بھانڈ مراسی پر جب پاکستان میں کرے چیکو انڈیا میں کرے یہاں پر بھی ایک صاحب بیٹے تھے نا بابر آزم جواری بابر آزم سٹو رہے یا ایک عرب کا حرجانہ سب کچھ ہو گیا کسی کی عزت مت اتاریں لیکن وہاں پر وہ ان میں سے ایک بٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں آپ پاجی پاجی سنگھا کر رہا یا پھر برائن لارا تو سب کہتے ہیں سنگھا سنگھا کر رہا نوٹ اور بڑا کھلاڑی ہے اب وہ پاجی خود کہتے ہیں برائن لارا یا پھر بابر آزم اب اس کے اوپر جو بجی پاجی تھی بجیو تھا ہرباجن سنگھ تھا اور اٹھ کر جناب کبھی سنترے اٹھا کر اس طرح اس طرح کرنے لگی کبھی کسی نے سر کی اوپر مگا رکھ دیا ہرباجن اٹھ کر ہنسے ایک بڑی تزہیق امیز طریقے سے جیسے توہین کر رہے ہوں بابر آزم کی جیسے توہین کر رہے ہوں نوبر ون کھلاڑی کی ہماری شکریہ شکایات ہیں بابر کے ساتھ بابر وہ ڈیلیور نہیں کر سکا جو ہم چاہ رہی تھی پاکستانی کرکٹ ٹیم ڈیزرب کرتی تھی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہرباجن سنگھ جیسا ایک میڈیاو کر کھلاڑی ایک ایسا کھلاڑی جس کی اپنے انٹرنیشنلی کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے وہ ایک تاثب سے بڑا ہوا کھلاڑی ہے ایک ایسے فورم پر باٹھ کر دنیا کے نمبر ون کھلاڑی کے بارے میں اس طرح کی گفتگویا بات چیت کریں بابر دنیا کا بہترین کھلاڑی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور فیل ہوا ہے بابر کچھ ٹائم پر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح سے توہین اس طرح کی میڈیو کر کھلاڑی باٹھ کر یا پھر اس طرح کے لونڈی لے پاڑے باٹھ کر کرنا شروع کر دیں پولی گریٹ کھلاڑی ہے شرما گریٹ کھلاڑی برائن لارا تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا نا لارا تو کچھ چیز ہی الگ ہے لارا تو کوئی ایک وہ کہتے ہیں league of an extraordinary gentleman لارا، سنگا کارا، بیوین ریچرڈ پھر مہیلا جیہ مردنے یہ کوئی الگ ہی لیگ تھی سچین، راہول ٹیویڈ، لکشمن یہ کوئی الگ لیول کے کھلاڑی تھی لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر لونڈے لے پاڑے یہ کوئی الگ نسل کے لوگ ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ does Babar compare himself with anyone somehow I think people actually get reach on Babar name کہ Babar کے نام کے اوپر اسل میں انہیں reach ملتی ہیں تو اس وجہ سے وہاں پر جو تھٹھے لگانے والے تھے انہیں غولاتیا مروائی ہیں ہربجن سنگ سے فیصل خان لکھتے ہیں what's so funny about it Babar Azam is also a very talented player but because of internal politics in Pakistanی cricket team and cricket management he has not been performing well why Indians have to show their hatred زلالت کو جو آگا فیس کیا ہے زلالت کو مٹھے لگایا ہے اور اس کی کپتانی میں ایزا پلیئر بھی یہ فلاپ رہا ہے اور ایزا کپتان بھی یہ فلاپ رہا ہے اور ایزا ہیومل بھی میری نظر میں یہ فلاپ ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے کبھی کچھ حرکت اچھی دیکھی نہیں ہے میں گھنٹے گکنگ کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد بات کریں گے کہ شویب ملک شویب ملک جو ایک time میں بابر آزم کا بڑا اچھا دوست تھا شویب ملک نے بابر آزم کو پکڑ کے بجا دیا اور بابر آزم کو بتا دیا کہ بھائی بابر آزم ایک سیلفیس پلیر ہے اور بابر آزم کو تو نیپال کی ٹیم بھی نہیں رکھے گی بابر آزم کو نیپال تک کی ٹیم بھی نہیں رکھے گی یہ بھائی شویب ملک نے بتا دیا اور اس کے اوپر بابر آزم کا کیا ریاکتہ ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور شہین شاہ افریدی نے ایک interview دیا جس میں شہین افریدی نے یہ admit کر لیا ہے کہ جسفرید بومرا میرا باپ ہے جسفرید بومرا میرے سے better baller ہے انڈیا کی balling پاکستان سے better balling ہے یہ شہین افریدی نے admit کر لیا جو میرے گھنٹے کے فین ہیں نا تو شوشل میڈیا پر پاکستانی balling number one number one number one وہ شہین افریدی کہا رہا ہم number one نہیں ہیں اب number one انڈیا ہے اور بابر آزم بیٹھا جو پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کر رہا تھا نا ہماری بالنگ لنبر ون ہے اور لنبر ون مالا کام ہتم ہو گیا ہے اب ٹیم انڈیا لنبر ون ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور جے شاہ نے بتا دیا کہ بھائی ٹیم انڈیا یا وہ چیمپیونس ٹرافی کھلنے پاکستان جائے گی اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سوالے میں بات کر لیں تو شیم ملک والی چیز کی دیکھیں اس ورلڈ کپ میں آپ کا پتہ ہے کہ راٹ کولی نے ریٹائرمنٹ دے دی ٹی ٹونٹی سے اچھے نوٹ پہ فینش کیا روید شرما نے ریٹائرمنٹ دے دی اچھے نوٹ پہ فینش کیا ڈیوڈ ملر نے ریٹائرمنٹ دے دی اچھے نوٹ پہ فینش مطلب ایک ایک ہٹ بروکن چیز تھی لیکن عزت کے ساتھ بندہ گیا ہے اس کے بعد رویندر جڈے جا نے دے دی ریٹائرمنٹ او میرا بنتے کا کینگ کپ دے گا جبکہ وہ کبھی ٹی ٹونٹی کا پلیئر تھا ہی نہیں نہ بنے گا یہ بات سب کو بتا ہے شویم ملک آپ کو بتا ہے کہ ایک چینل کو پر بیٹھتے ہیں شویم ملک نے یہ بات کیا ہے کہ بابر آزم ایک اتنا سیلفش پلیئر ہے کہ بابر آزم کی انگلینڈ انڈیا اور اسٹیلیا جیسی ٹیموں میں تو جگہ بنتی نہیں ہے پہلے پندرہ پلیئر بھی اگر چنے جائے نا کسی ٹیم کے تو اس میں بھی بابر آزم کی جگہ نہیں بنتی دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے یہ پوچھا گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے کیا سٹیٹیجی ہوتی ہے کیا مینڈ سیٹ ہوتا تو جواب یہ ملا کہ ہم وضو کر کے جاتے ہیں حالانکہ میں نے کوئی مذہبی سوال نہیں کیا